اللہ کیا بات ہے مدینہ کی اللہ ہم سب کو بھی جلدی جلدی ذوق و شوق کے ساتھ مقبول حاضری نصیب فرمائے اور وہاں جائیں اور آقا کے قدموں پہ حاضری دے کر سارے غم بھول جائیں اور واقعی مدینہ ایسا ہی ہے کہ مدینہ جا کر انسان سارے غم بھول جاتا ہے آقا کے قدموں میں پہنچ کر ایسا فیل ہوتا ہے کہ بندہ اپنے ٹھکانے پر آ گیا ہے کریم کے در پر آ گیا ہے اب ساری مشکلوں کی فکر نہیں ہے اور آقا واقعی ایسا ہی ہیں اپنے در پر بلانے بلا کر پھر خوب نوازتے ہیں اللہ ہمیں بار بار مدینہ منورہ کی مکہ پاک کی حاضریہ نصیب فرمائے آئیے کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں میں ہوں امیہ انیتاریہ پاک پتن شریف سے ماشاءاللہ عبدالعبی بنکل آپ کا جواب بالکل درست تھا آپ نے مجھے ایک مدنی فیز دی تھی میرے بابا نے کچھ دن پہلے مدنی کافلے میں سفر کیا تھا اب آپ کے فرمان پر لبائی کہتے ہوئے انشاءاللہ دوبارہ مدنی کافلے میں سفر کریں گے اور میں نے 112 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا ہے ماشاءاللہ چلے اب آپ ایک کام اور کریں کہ اپنا ایڈرس ہمیں میسج پر لکھوا دے تو یوسیب باپو آپ کے گھر پر انشاءاللہ توفہ بھی بجوائیں گے انشاءاللہ سلیہ اگلی کال دیجئے گا میرا نام محمد اتشاہم اتاری ہے میں مدرسات المدینہ بوائز کامرہ خورد میں پڑھتا ہوں میں پورا سال زینی عظمائش کا انتظار رہتا ہے ہم سب گھر والے بہت شوق سے زینی عظمائش دیکھتے ہیں عبدالعبی بنکل اللہ پاک آپ کو درازی عمل پر خیر عطا فرمائے آمین میری اور میرے والدین کی بے حساب مغفرت کی دعا عطا فرمائے آمین اللہ آپ کی آپ کے والدین کی ہم سب کی ہم سب کے والدین کی بے حساب مغفرت فرمائے جی اگلی کال دیجئے گا اکرم اتاتی عرض کر رہا ہوں پیارے رضا کے ملک سے حضور آپ سے گزارش ہے پیارے عبدالعبی بھائی کہ آپ ہمارے ملک پر بھی نظر کرم فرمائے اور یہاں پر بھی ذہنی عظمائش کا سلسلہ شروع کروا دیجئے ماشاءاللہ چلے جناب اگلی کال دیجئے گا محمد سمی اللہ اتاری عارفالہ سے عرض کر رہا ہوں ماشاءاللہ القریم ذہنی آسمائی سیزن سکسٹین اپنی برکتیں اور علمدین خواہ خزانہ رٹاتا ہوا جاری اثاری ہے میرا حجی عبدالحبیبتاری سے سوال ہے کہ کیا آپ اس مرتبہ لاحورتہ تک ہی نگری میں کوئی آؤٹڈور مقابلہ کرنے کا ذہن رکھتے ہیں یا نہیں اس بارے میرشاد فرما دے جزاک اللہ خیرہ الحمدللہ اس وقت تک تو ہم نے ایک آؤٹڈور فائنل کیا ہے انشاءاللہ خیر رہی تو بیس دسمبر کو ذہنی آزمائش کا فائنل جو ہے وہ اسلام آباد میں ہوگا اب اس سے پہلے کہاں کہاں آؤٹڈور پروگرام ہوں گے ابھی وہ ڈیسائیڈ کرنا باقی ہے تو آپ اپنے جس شہر میں ذہنی آزمائش کروانا چاہتے ہیں وہاں کے نگرانوں سے رابطہ کریں وہ نگران اور ذمہ داران ہم سے جب رابطہ کریں گے تو پھر انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ کس کا شوق زیادہ ہے تیاری زیادہ ہے کیونکہ چاہتے تو بہت سارے شہر والے ہیں لیکن ہم بہت زیادہ آؤٹڈور پروگرام نہیں کرتے ہمارا ارادہ ہے کہ چار پانچ پروگرام ایک دو سندھ میں کریں گے اور دو تین پنجاب میں اور پھر فائنل اس طرح ہمارا ارادہ ہے تو ابھی جیسے جیسے شہر کے ذمہ داران رابطہ کریں گے تو دارے یہ پروگرام ڈیسیمبر میں ہوں گے ابھی کافی ٹائم ہے ابھی تو زینی آزمائش کا پہلا راؤنڈ جاری ہے اور ہو سکتا ہے کہ ہم آخری دنوں میں کراچی کے اندر بھی ایک یا دو آؤٹڈور پروگرام کریں تو وہ جیسے جیسے سے بداران رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ پھر ہم اس کو فائنل کرتے جائیں گے بہت شکریہ آپ سب کی کالز کا کالز کرتے رہا کریں جتنا ہو سکتا ہے ہم شامل کرتے ہیں اب وقت ہوا ہے ہم اپنے پروگرام کو لے کر آگے چلیں دو آخری سیگمنٹ پورے کرنے اپنی اپنی جگہ پر تشیف کریں جناب سلسلہ آگے بڑھتا جا رہا ہے سکور بورٹ دکھائیے گا ہمیں دیکھتے ہیں کہاں تک پہنچے ہیں کون سی ٹیم آگے ہے اور کس کو نمبر حاصل کرنے ہیں لے کے آئی ہے کسمت یہاں تک تمہیں لے کے آئی ہے